زوردہ تالیوں کے ساتھ چلاتے ہوئے فاؤنڈرس رائمانڈ عجید پار سنگھ اور انیر مجھے نئے لوگ کتنے ہیں نئے very good آپ ابھی تک بیٹھے ہو اس کا مطلب آپ کو مجھے آ رہا ہے تو چلو بات کرتے ہیں تھوڑا بزنس کے بارے میں ابھی تک ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہم نے کیا دیا ابھی ہم کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پیسہ تو چاہیے سب کو سب کو چاہیے money is not everything in life لوگ آپ کو بھی بولیں گے میرے کو بھی بولتے ہیں پیسہ جندگی میں سب کچھ نہیں ہے money is not everything in life but money affects everything in life پیسے کے بینہ بھی کچھ نہیں ہے پنجابی میں بولتے ہیں جس کی کوٹھی میں دانے اس کے کملے بھی چھے آنے آپ کسی کامجاب بندے کو انٹروڈیوز کر دو پہلے ایک بار کہو دیئے سو اینڈ سو مسٹر گوپتا جی ہے ہاں جی آجی اور جی گوپتا جی ٹھیک ہے پھر آپ کہو جی گوپتا جی ایم بے کے ڈائیمنہ بہت سکسیسفل ہو دوارہ پھر سے دیکھے گا اب وہ پورے نیچے سے پیروں سے لے کر ایچھے جیسے سیٹی سکین کرتا اس کے پورے سلائسج گر کے دیکھے گا ایک بار پہلے بہت سکسیسفل ہے اچھا پھر دبارہ دیکھے گا تو آپ سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں جندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو پیسے کو گوڑی مار ہو یار جندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ تو اچھی بات ہے نا کیا جندگی میں کام جاب ہونا چاہیے کی نہیں چاہیے اس میں برائی ہے کوئی میرے کئی سکول ٹیچر ابھی میرے کو بول دیتا ہے یا تو تو پیسے کے پیسے بھاگیا بھاگ پڑا میں کہا تو تو نہیں بھاگیا میں کہا تیر کو ٹویشن مل جائے ہو پچاس کلومیٹر وہاں چل جائے گا اپنے سکوٹر پر ٹرک تھا لے پا میں پیجے تو ٹویشن بڑھانے کے لیے چلا جائے گا میں کہا تو پیسے کے لیے نہیں بھاگیا میں بھاگیا میں ہم کار میں ٹوپی پہن کے بیٹھے ہیں ہم بھاگ رہے ہیں تو کھڑا ہے 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 کہ نہیں تو بڑے لوگ ہیں ایسے لوگوں نے کوشنوں کچھ کہنا ہے لوگوں کا کام ہے کہنا بھگوان نے جبان دی ہے بہت بڑی اٹھول ہے ہم جوز کیسے کرتے ہیں اس کو یہ بات ہے ٹھیک ہے کی نہیں دو تین باتیں ہیں ایم بے کی بات کریں گے برٹ کی بات کریں گے ٹیم کی بات کریں گے اور آپ کی بات کریں گے یہی چار چیزیں ہیں تاب سوکرے لیں embe کی بات کرتے ہیں نیوٹی لائٹ سٹارٹڈ ان آئں這نا ہمardی سل کھڑا ہوں نیوٹی لائٹس ایک اور جنا تھرک terminus کتنے سال کا تجربہ ہے اسی سال کا نیوٹی لائٹسٹ کیا تجربہ ہے اسی سال کا میرا نہیں خیال کوئی بیٹھا ہوئے کمرے کے اندر کوئی بیٹھا ہے اسی سال کا نو کوئی نہیں بیٹھا نا تو ہمیں کوئی رائٹ ہی نہیں ہے کہ جے چلے گا کہ نہیں چلے گا جا کیسے چلے گا نیوٹی لائیڈ ایسا برینڈ ہے جو ایم وے کے آج ایم وے کا آج کل برینڈ ہے جے ایم وے سٹارٹنی نائنٹین تھٹی پچھنجہ سال ایم وے کو ہو گئے ایم وے کا جو ایم وے کو ایک پیشن ہے پیشن پاگلپن شدہ پیشن ہے ایم وے کو ایسی چیز بڑھائے گا جو دنیا میں نہیں ہے اور کئی لوگوں کو یہ تھوڑا نئے لوگوں کو بتا رہا ہے کئی لوگوں کو یہ ویم ہے ایک میتھالوجی میتھ ہے ایک میتھہ چیز ہے جھوٹ ہے کہ ایم وے کے پراؤڈر مہنگے ہیں ایم وے کے پراؤڈر مہنگے نہیں ہیں لگتے ہیں آپ کو مہنگے ایم وے کے پراؤڈر صرف اس بندے کے لیے مہنگے ہیں جس نے جو جی نہیں کیا میرے کو بھی کئی بندے بولتے ہیں مہنگ صاحب وہ تو بات ٹھیک ہے پر چیز جہاں مہنگی ہے میں کہا کون سی مہنگی ہے کال گیٹ مہنگی ہے آپ کی یار کال گیٹ تو ایم وے بڑھاتے نہیں اگر میں کہا آپ ایک انٹیلیجنٹ پڑے لے کے بندے ہو آپ پیپر پین لے کے میرے پاس بیٹھو میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ ہماری گلیسٹر جو ہے ایکس برینڈ سے کہیں سستی ہڑتی ہے کہیں سستی ہے ان سے بڑی ہے ہمارا سابن ان سے بڑیا ہے سستا ہے ہمارا جو ایسی ہیٹ ہے ان سے سستا بڑتا ہے پتا آپ کو بجار والوں سے سستا بڑتا ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے اس کے لئے کپڑے دو جو گندہ پانی ہے پودھوں کو پاہ دو پودھے ہرے بھرے اور بجار والے کپڑے دو پودھے میں پاہ دو نا گملا رہے گا نا پودھا رہے گا تو ایک تو ایکس کمپڑی تھا ورڈ وائٹ جو ریپوٹیشن اس کی جو کریڈی بیلٹی اس کی جو ریسپیکٹ ریسپیکٹڈ بیپل ریسپیکٹ ایم وے سنے اپنے کبھی بیل گیٹس ایسے لوگ مائکروسافٹ آئی بی ایم کے لوگ امریکن چیمبر آف کمرس کے لوگ جن لوگوں کی دنیا میں ریسپیکٹ ہے دے ریسپیکٹ ایم وے تو یہ ایسی کمپنی کے ساتھ ہم جڑے ہیں جس کا کوئی مقابل ہے نہیں ہے جس کا کوئی مقابل ہے ایسی ایتھیکس کی ایسی ایسی آنیسٹی ایسی قربیی بیلٹی اس کا ریپوٹیشن آپ کو پتائیں امریکن چیمبر آف کمرس میں بورڈ آف ڈریکٹر کا چیرمن کون ہے سٹیف մें ڈرل ایم بے کا چیرمن کوئی شوٹی بات ہے ایم چیرمن آف ایم وے ایم وے چیرمن آف دی بورڈ آف ڈریکٹر آف امریکن چیمبر آف کمرس کتنی بڑی بات ہے یار کوئی شوٹی موٹی چیمبر ہے انڈیا میں فکی ہے جیسے انڈیا میں فیڈریشن آف انڈیا چیمبر او کمارس انڈسٹری ایسوشیٹ چیمبر او کمارس انڈسٹری کن فیڈریشن آف انڈیا انڈسٹری جو سیا یہی بولتے ہیں یہ جو تین چار ایسی چیمبر جائے ہیں پورے کنٹری کی ایکنومک پولسی فائیویر پلانج ایکنومک پولانج بجٹ سب میں ان کا جوگدان ہوتا ہے ان کی سلاگیں بینا کبھی یہ ایسی چیمبر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں ان چیمبروں میں جو پورے انڈیا کی ایکنومی کو افیکٹ کرتے ہیں اور امریکن چیمبر او کورس ناٹ اونلی امریکہ پوری دنیا کی ایکنومی کو افیکٹ کرنے والے لوگ جس چیمبر میں بیٹھے ہو چیمبر کا چیرمین ایموے کیا بات ہے کسی بڑی کریڈی بلٹی ہے اوکے بریٹھوڑ وائیڈ نو میچ نو میچ کہتے ہیں کہ جو چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے وہ ایموے سے مل جاتی ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی وہ بریٹھ سے مل جاتی ہے جو اجیت مان ریسپیکٹ لوگ پیار جو پیسے سے نہیں خریدتا جاتا وہ ایموے سے ملتا ہے ایسی ویلیوز اور ورچوز بریٹھوڑ وائیڈ سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے جو دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں ہے جا دھرم گرانتھوں میں شاستروں میں ہے یا بریٹھوڑ وائیڈ میں ہے مارے بانی میں آتا ہے گھنہ کا ہوئے وانسلا کٹ وانسل لہیجے جے گھنہ ہوئے ساجنا کٹ سانج لہیجے ہاتھ رماز ہوتے ٹرانسلیشن دادا سانج کری جے گھنہ کے لیے گھنہ دی سانج کرنی چاہیے سانج کری جے گھنہ کے لیے شوڑ افگن چلیے کہ جو افگن ہیں ان کو شوڑ کے چلتے بڑھو اور کسی میں اگر آپ کو گھن نجھ رائے تو اس کے ساتھ دوستی کر لو گھن کے ساتھ دوستی کرو گھنہ کو ویوانسلا اگر وہاں سے آپ کو گھن کی گھن کی آپ کو کوئی سگندی کہہ سے آتی ہے تو ان کے ساتھ دوستی کر لو اس کے ساتھ سانج نکال لو اپنی یہی باتیں بریٹو اڈوائٹ ہیں یہی باتیں ہمیں بریٹو اڈوائٹ سکھاتا ہے کہ لوگوں کی چنگیائیوں سے پیار کرو لوگوں کی برائیوں سے پہلے لانا دینا نہیں ہے ہمارا کسی میں اگر کوئی بھی گھن ہے اس گھن کے ساتھ پیار کرو اس کا اس کے ساتھ رلیٹ کرو تو بریٹو اڈوائٹ دنیا میں پتہ نہیں کتنے ڈائیمنڈ ایڈی سیز ڈبل ڈائیمنڈ کراؤنڈ کراؤنڈ آبیسٹرز فاؤنڈر کراؤنڈ ڈبل کراؤن پتہ نہیں کتنے لوگوں کا دماغ یہاں پڑھ آئے بریٹو اڈوائٹ میں وہاں سے ڈریل لگاؤ ایک نالی لگاؤ اور وہاں جتنا مرجی ریسیو کر لو تو اس سے اس کا بھی کوئی مقابل بات کریں گے یہ ٹیم ہے آپ کی ٹیم میں اس سطح آج آپ اس بزنس میں نئے ہو آپ کی ٹیم میں سکس پرسنٹ رہے ہیں نائن پرسنٹ رہے ہیں ٹوال پرسنٹ رہے ہیں سلور جائے ہیں ایگل ہیں ڈبل ایگل ہیں گولڈ ہیں سیفر ہیں ایمرڈ ہیں ڈائیمنڈ جائے ہیں کراؤن جائے ہیں آپ کی اپ لائن میں بہت بڑی ٹیم کے ساتھ ہم جڑے ہیں کوششن جہاں آتا ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کہاں تک جانا جاتے ہیں جے بیسٹ آف دی بیسٹ نو میچ بیسٹ آف دی بیسٹ نو میچ بیسٹ آف دی بیسٹ نو میچ am I good for this business or not do I need money do I love my children کیا میں اپنی بچوں کو بیسٹ آف دے بیسٹ لائف دینا چاہتا ہوں کیا میں دنیا بار کی سہریں کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میرے پاسپورٹ پر دنیا بار کے وی جے ہوں دس دس سال کا وی جے لگا دیا کمپنی نے کینیڈا گا لوگوں کا دس دس سال کا ویجا میرے کو نہیں پتا ہے جہاں تو کہتے راجستان میں ہر ایک کو ویجا کنیڈا کا مل جاتا ہے ہمارے پنجاب میں نہیں ملتا ہوں لوگ کی قلعے بیج کے نا اپنے ایک چالی چالی لکھر بھی اجنٹوں کو دے کر پانچ منٹ کا ویجا مانگتے ہیں کہ ایک بار میری کنیڈا کے درطیبے پیر لگا دے ٹھیک ہے کہ نہیں دس سال کا ویجا کچھ چھوٹی موٹی بات ہے اور جنہوں نے دس سال کا ویجا لگا لیا ایم وے نے لگا دیا ہے ایک دن گئے نہیں کہیں گھر بیٹھے بیٹھے اور جب کنیڈا کا ویجا لگیا بہت سے لوگوں نے وہی پاسپورٹ امریکہ کو دکھا کر امریکہ کا بھی دس سال کا ویجا لگا لیا جن کے پاس امریکہ کا ویجا ہے ملٹیپل کنیڈا کا ویجا ہے ملٹیپل آسٹریلیا کا ویجا ہے ملٹیپل یورپ کے بیس بائی ملکوں کا ویجا ہے ان کے پاس کیا ان کی دنیا مٹھی میں نہیں آگی جب مرجی جہاں آج کی باری کھولو چڑھ جاؤ جب مرجی چڑھ جاؤ ہمارے پاسپورٹوں میں چار چار کپیوں لگی ہیں ہم 45 کم سے کم 45 تالی ملک گوم چکے اب تک ٹی وی پہ سامنے دیکھ جائیں کوئی سین آئے نا فلم کا ہمیں دیکھتے ہیں یہ تو سینٹوری نہیں ہے یہ تو دبراؤنک ہے یہ تو وینس کا سین ہے یہ تو فلانا ہے لندن آئی ہے یہ تو یہ ہے کبھی لوگ باتیں گاتے ہیں ہم دیکھا گا تھا یار کیسی ہوتی ہے میں نے تیہی سال نوکری کی ہے سرکاری نوکری میں نے جہاں کی پوچھتا کہ نہیں دیکھی تھی کیسا ہوتا ایئرپورٹ نہیں دیکھا تھا ایئرپورٹ دیکھا ایئرپورٹ پہلی بار جہاں کے اندر بیٹھے باری سے بار دیکھا مجھے دار پہلی بار ہم لیلا پہلیس گوہ گئے پہلی لیلس انڈیا میں ہوا تھا آپ میں کوئی گیا ہوگا ہمارے ساتھ گوہ میں لیلا پہلیس ہوتل اور ہم تب نئے نئے پلیٹنم بنے تھے فیبروری میں ہم سلور بنے ایک مینہ ہمارا دراپ ہو گیا اور اگست تک ہم پلیٹنم بنے تو اس کی کوالی پیشن تھی کہ جو اگست تک کیو ایٹ ہو جائے گا آٹھ کوالی کس نے جس کے ہوگی برہ بھائی بھی ایک دوسری کی طرف دیکھے اور میں بتانا ہمات کسی کو کہیں کٹنا جائیں بات میں پتا چلا کہ اس میں والیم ایک بھی لینسی کر کے ہو گیا ہم تو وہ بھی اس کی سٹوری ہے بہت مجھے دار ہے آپ کو سنائی دیتے ہیں پہلی بار ہم جانج میں بیٹھے پہلی بار ائرپورٹ دیکھا رات بریسٹل ہوتل میں کمپنی نے رکھا فائیو سٹار میں بہت جبردستہ گھڑ گاؤں میں بہت دائم پنجاب کے پلاتینم تھے ڈاکٹر بڑائش تھے ساتھ جو آج میں بیٹھے یا میں بیٹھا ہوں سینٹر میں ادھر میری وائی بیٹھی تھی ادھر ایک باہو جی بیٹھے تھے سمارٹ بڑے اور کیونکہ میں تو پہلی بار جائے سے بیٹھا تھا جب پہلی بار بیٹھتے ہیں تو ایکسائٹڈ بہت ہوتا ہے بندہ تو میں تو ایسے اچھے دیکھ رہا تھا وہ ونڈو کے نیچے بندے کیڑیوں 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 جیسے نظر آ رہے تھے جو گر ہے بندے بلکل کیڑیاں جیسے نظر آ رہے ہیں بندے نہیں ہے کیڑیاں جائیتے چیٹی ہیں یہ بندے ابھی اڑا ہی نہیں تو ایسے پہلی بار بڑا بیٹھا تھا بڑا excited تھا میں ایسے دیکھ رہا تھا تو وہ جو بیٹھے تھے باہو جی وہ میرے کو پوچھتے your first time to plan میں کہاں yes کہتا ہے do you want to change the sheet میں کہتا ہے جیسے نو پہلے میں نے بولا جیسے پھر میں نے بولا نو جیسے اس لئے بولا بھی ہاں باہر دیکھیں گے اور نو جیسے لئے بولا کہ یہ تو پھر میری بھائی کے ساتھ بیٹھ جگہا گے تو منہ کر دیا ہے تو وہ جب میں ایسے بیٹھا تھا تو باتے کرنے لگ گیا کہتا ہے ستا جی آپ جیٹ ایر ویس بیٹھے جو آپ ہے نا فرس ٹائم جیٹ میں بیٹھے ہو اچھا پلین ہے تو میں اس کو ریپیٹ کر کے کوششن کو پوچھا میں جیٹیز گوڑ جیٹ ایر ویس گوڑ تو وہ پتلا تھا تھوڑا لاکھ کو اپنے کو مٹکا گیا نا ایسے کر کے میں کہا جیٹیز گوڑ کہیں ایکسی لینٹ ہے ایسے بڑا بڑا مہدہ ہے ایکسی لینٹ ایکسی لینٹ میرے کو تو پتہ نہیں ہے آپ کون سا کیا ہوتا ہے یہ انڈیا جیو ہے نا پھر میرے کو پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو میں کہا ہم گوہ جا رہے ہیں کہتا گوہ گوہ کہاں ٹھائر ہو گئے میں گوہ ہم لیلہ پیلس میں لیلہ جوٹ تو لیلہ جوٹی سے سیون سٹار پراپرٹی اور بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے آپ کے بھی گئے ہوں تو دیکھنا کمال کا ہے ہم نے اتنے دیکھ لیا مگر وہ نہیں دماغ سے نکلتا لیلہ بڑا بہت ہی بڑیا تو ہمیں تاب نہیں پتا تھا تو میں میں نے اس سے میرے کو پوچھتا بھی کہاں جا رہے ہو میں کہا ہم لیلہ میں ٹھائریں گے کہتا لیلہ میں بڑا حیران ہوا تو میں نے اسے پوچھا لیلہ is good تو وہ پھر تھوڑا بارسہ آگے گئے تو ایک سی لینڈ کہتا ہوں اور میری بھیر بھیری طرف دیکھا نیچے سکین کیا یہ سردار جی یار یہ میرے کو کہتا ہوں کہ آپ کیسے جا رہے ہیں میں کہتا ہمیں کمپنی لے کے جاری ہے کہتا ہوں کمپنی میں ہے اچھا ایموے ایموے اس گھرڑ مہ لوں کہیں دا اس ایموے گھرڑ میں کہتا ہوں ایک سی میں کہتا ہوں بھی تہا تو وہ لیلہ پہلے سکتا ہوں کیا ہی بانتے ہیں لیلہ پہلے تو ہم تب رو بھی ہو گئے تھے اور ہمیں تو ایموے جب لے کر جاتا ہے باہر تو پن کے ساب سے روم بھی دیتا ہے کسی کو ڈی لیکس کسی کو سپر ڈی لیکس کس کو سویٹ روم کس کو پریزیڈینشیل سویٹ کسی کو کچھ ایسا ہے نا تو ہمیں بھی یہ وہ ملا سویٹ روم ملا ہمیں ہم پہلی بار گئے بڑے اٹل میں اور کیا گدے تھے کیا چدریں تھی کیا ٹاول تھے دودھ سے چٹے آپ کے باثروم میں آپ کے پیروں کو نیچے بھی ٹاول ہم تو گاؤں میں تھے پیر میں آئے انہوں نے پیروں کے نیچے بشاہ رکھے تھے کہ ان کے پیر نہ گندے ہو جائیں ہم ڈر رہے تھے کہیں ٹولیہ نہ گندہ ہو جائیں میری بھائی میرے کو گصہ کہا رہے ہیں کہ سارا کچھ بتایا جا رہے ہو کوئی تو پردہ رکھو تو وہاں ایسے بڑا مجھے دار تھا ہم سب پنجاب کے آٹھ داس ہم پلاتینم سردار تھے سویم سوٹ پتا نہیں تھا کہ سویم سوٹ پہنے کے جانا ہوتا ہے کیپ پہنے ہوتی ہے تو پکڑیاں اتاریاں اور سلانگیں مار دی پانی میں پولز میں آٹھ داس لوگ سے بال کھل کے پانی کے اندر اور جیسے اندر اور گوریاں باہر وہ تو مار کے باہر نکل گی بھی ہے رہے یہ کاؤں سے جیو ہیں یہ کیا سا ہے داڑیاں والے بال کھلے اور اندر ہی والی بال فٹبال تو مجھا بہت آیا پر بہت مجھایا وہاں جاگے بزنس بہت لیو ردگن صاحب ملے میرے کو میں نے ان کو بتایا میں کہ میری اپ لائن نہیں ہے انڈیا میں میں ران پوریر گروپ سے ہوں ڈیوڈ شور میرے اپ لائن ڈائیمنڈ ہے تو انہوں نے میرے کو بہت پیار کیا اور ultimately آپ کو بتائیں آپ سب mostly ان کی ڈاؤن لائن میں آتے ہو بہت سارے لوگ ہم بھی ان کی ڈاؤن لائن میں ہیں پتہ آپ کو ران پوریر ان کی ڈاؤن لائن میں ہیں ہاں ران پوریر actually ران پوریر is ڈاؤن لائن to مریانہ جونسن and مریانہ جونسن is ڈاؤن لائن to لیو رگن تو جب میں نے ان کو بتایا کہ i am in ڈیوڈ شورج ڈاؤن لائن تو انہوں تو میرے کو جفی میں ڈالیا انہوں کو بولا وہ تو ہماری ڈاؤن لائن ہے کہتا تو میرے کو کس سے ملایا بھی انہوں نے بھی انہوں کو بھی سمیت بغیرہا بھی یہ دیکھو یہ بھی ہماری ڈاؤن لائن میں ہے تو وہاں پھر ہمیں بیزنس کے بارے میں کئی کچھ انہوں نے بتایا کہ کیسے بیزنس کرنا چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ اس میں بڑا فن ہے اس بیزنس میں بڑا بڑی موجے ہیں question یہ ہے کہ آپ جانا چاہتے ہو کہ آپ دنیا بار کی ہر دنیا کا ہر ہر country دیکھنا چاہتے ہو ابھی ہم cruise میں جاتے ہیں جب ہی Mediterranean cruise میں چلے گئے بڑے بڑے cruise ہے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پورا سیکٹر کا سیکٹری پانی میں تہر رہا ہے پندرہ پندرہ فلور ہے اس کے اور ہم بھاگے پھرتے ہیں ساتھ آٹھ دنے بھی کوئی کونہ اس کا رہ نہ جائے دیکھنے بڑا سب کوئی دیکھتے ہیں اور جب اس کا بعد میں cross section photograph لے کے آتے ہیں تو بعد میں لے لے یہ بھی نہیں دیکھا یہ بھی نہیں دیکھا اتنا بڑا ہے آج ایسے ایسے تھے دوس ایڈیٹوریم اس کے ادھا ایسے بڑے بڑے ایتنا الیکٹرونیکلی ایتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسٹ کہ وہاں تو لائٹنگ اینڈ لیجرز تو پتہ ہی نہیں کیا کیا ہوتا ہے cruise کی تو بعد ہی اور پھر دیکھو یہاں سے پلین سے گئے سپین میں بارسی لونہ لوگ اترے جا گئے رات کو پلین میں بیٹھے ڈینر کیا گمیں پھرے صبح رات کو جا چلا صبح جا کے انہاں کھڑا کر دیا کینڈ جہاں فلم فیسٹیویل ہوتا ہے وہاں کھڑا کر دیا کینڈ میں ڈینر کیا سپین میں بریکفیسٹ کہاں کیا جا گے فرانس میں اور اگلا دینر کہاں جا کیا لیوارنو میں اٹلی میں لیننگ ٹاورو پیسا ہے ابھی ہم ڈائیمنٹ پھر گئے تھے بریلینس آف دا سیز اسی ایک تھا ان کا کروش تھا وہ ہمیں ترکی گریس کروشیا ایسے ایسے ملک جن کے جن کو ہم وہ پڑا کرتے تھے کبھی وہ جیوگرافی کی بک میں کبھی سوچا نہیں تھا ہم کبھی جائیں گے ادھر ابھی گننے لگے نا ایسے انگلیوں پر کئی باری ہم فارم برتے ہیں کوئی آسٹریلیا جاتے ہیں تو بچوں کے لیے کئی باری ویجا لیتے ہیں اکس بائر ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال ہمیں کہاں کہاں گئے تو ان کے جو کالم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ہمیں موٹے موٹے کنٹریوں کو نام لہتے ہیں سوٹے موٹے لکھتے ہیں کیونکہ اتنا جیدہ گومنا پھرنا ہو گیا اتنا مجھے دار ہو گیا ایڈ ایم وی ٹریٹس جو لائکنگز اینگز اینگز فائی سٹار اوٹل میں ایک مین گیٹ ہوتا ہے جہاں لوگ انٹر کرتے ہیں ایک دوسرا ہوگے آپ کے بینک میں اتنا پیسہ ہو کہ سوچنا ہی نہ پڑے پیسے کے بارے سوچنا ہی نہ پڑے ہاں کوئی بڑی گیم کھیل نہیں ہے تو تھوڑا سوچ لو چھوٹی بوٹی چیزوں کے بارے میں کیا سوچنا اتنا کا پیسہ ہو اوکے تو یہ اپنا گھار ہو جائے گا بہت بڑیا ہو جائے گا کیلہ گاری نہیں ہوگا گھار اندر سے بہت بڑیا ہو جائے گا ریلیشن سے بہت بڑیا ہو جائے گی ریکوگنیشن ہو جائے گی لوگ آٹوگراف مانگیں گے کال ہم دلی میں گا رہے تو دلی میں فنکشن ہونے کے بعد لوگ جائے نہیں رہے تھے لوگ سب سٹیج کے پاس آگے ہم سے آدم لارے تھے تو کون ٹیچر سے آدم لاتا ہے ہم سوچ رہے تھے کوئی ملال ہو جائے رہا ہم سے کوئی سوچ رہے تھے everything is in place everything is in infrastructure بنا بڑا ہے کیا اپنی گاڑی دڑھانا جاتے ہو اس کے اوپر کے نہیں they say the only question اور کیا ہمارا دماغ اپنا ہے کیا ہم اپنے دماغ کے سوچتے ہیں بہت سارے لوگ پڑوسیوں کے دماغ سے سوچتے ہیں اپنے دماغ سے نہیں سوچتے ہیں پڑوسیوں نے سوچتے ہیں ان کے دماغ سے leaders are alone flyers alone flyers like eagle جندگی میں وہی آدمی بڑھتا ہے آگے جس کی سوچ اپنی ہے سنتا ہر ایک کی ہے مرجی اپنی کرتا ہے اور جن کا اپنا کوئی نہیں ہے نا وہ کہیں نہیں جاتا ہر ایک کی بات سنو مگر ان کو synthesize کرو analyze کرو مرجی اپنی کرو become a decision maker try to become a leader leader وہ ہوتا ہے جو lead کرتا ہے دنیا کو جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے خود دیکھتا ہے پھر آگے چالتا ہے لوگ پیشے آتے ہیں تو کیا وہ کرنا جاتے ہیں ہم آپ چاہتے ہو کہ آپ جدر کو جاؤ become a shan sign leader لوگ آپ کو ملنا پسند کریں لوگ آپ کو پیار کرنا پسند کریں لوگ آپ کے آپ magnet بن جاؤ جدر کو جاؤ لوگوں کو attract کرو تو وہ اس کو اس کو ہم بولتے ہیں اس بزنس میں dream اس کو تھوڑا configure کرو آپ نے dream کو define کرو کہ do you really want to be successful really کیا آپ کے اندر وہ کوئی ایسی اگن ہے کوئی کہ ہم کام جب ہونا چاہتے ہیں دن رات لگن ہو ایسی کہ میں کام جب ہونا ہے میں نے جندگی میں آگے پڑھنا ہے میں نے آگے پڑھنا ہے comfort zone failure zone comfort zone failure zone کئی لوگ comfortable ہو جاتے ہیں بہت بڑی ہو گیا یار job بڑی اچھی ہوگی سب کچھ اچھا ہو گیا اس بزنس کو آپ کو میں بتاؤں اس کا کوئی میچی نہیں ہے کوئی میچ نہیں ہے دکٹر ہیل نیوال پروفیسر میڈیسن فجیالوجی جون ہاپکنز میکل انسیٹیوٹ نومینی فر نوبل پرائیز وائی بیلدن دس بیزنس بکاڈ اٹس ویلت یہ ویلت ہے بڑی بڑی لیڈر بڑی 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 ایرونٹی انجینیر ہوائی جان دے پائیلٹ دنیا بیزنس بلینر بڑی بڑی ڈاکٹر پی جی دے ڈاکٹر رانہ چندگار پی جی میں کارڈیک سرجن دل کا اپریشن کرتا ہے ساڑھے سا سو گرام کے بچے اپنا سرجری کی اتنا کوتا ہے ساڑھے سا سو گرام اپنا سرجری کی لڑکی نائن کلاس میں پڑھتی آج کل جس کی اپنا سا سات بائی پاس سرجری کرتا ایک دن میں ہارٹ کی اپریشن کرتا ہے شام کو پلان دکھاتا ہے کیوں why that's the beauty of this business کیا کرنا ہے سب سے پہلے جیسے بیزنس جائن کرتے ہو جہاں کسی کو کراتے ہو سب سے پہلے اسے گار میں پراد اٹ چاہیے سب سے پہلے کیونکہ ہم کہتے ہیں نا سیکھ نا جائیے کیا کتاب میں پڑھ کے سیکھ لیں گے جب تک آپ پرسون سے نا آگے نہیں دیکھو گے جب تک گلیس نا نی باڈی شیمپو سے نا آگے نہیں دیکھو گے you can't learn about G&H body شیمپ گڑ کے بارے میں سیکھ گڑ کیسا ہوتا ہے تو گڑ کے اوپر گرنث پڑھ لوں کتاب یں سمجھ جائے گی ایک پکڑو اس کے ٹکڑ موہ میں ڈال دو پسند جاگی گڑ ہوتا گیا جب تک آپ products use نہیں کرو گئے you will never learn about products you will never learn کے products ہے کیا دا دا جاد گر کے بندہ پہل وان من سکتا کبھی کتاب میں how to become a good wrestler book پڑ اور جائی میں بیٹھ کر سارا کوٹ لگا لو سارا رٹہ لگا لیا آج پڑھ لی کتاب امت آن لے دیکھ لو بند کے پہل وان how to become a good singer music سارے سارے راگ سیکھ لیے اب جی رہا ہرمونیوں پہ بیٹھو کرنا پڑے گا جب بھی نیا بندہ آتا ہے جو آپ کی اپل لائن کہتی ہے وہ کرو میرا کہنا ماں تو من آگر میرے سے ٹیلی کہتا ہے میرے میرے کو یہ لگتا ہے کہ جب پہلی بار کوئی بندہ پھست آڈر ڈالتا ہے تو اس کو کمپلیٹ رینج ہوم کیر پرسنل کیر کچھ پرادٹ ایٹیٹوڈ کے کچھ گریٹ ویلیو پرادٹ اور کوئی نیوٹی لیٹ کا سوٹا موٹا کیل میک جی ہو لے کر دینا چاہیے میں اس کو کم سے کم چالی پرادٹ مہنگے یہ تو اتنے سارے آگے اگر اس کو ایک آپ نے سی ٹی ایم لے دیا ایک جو سین لے دیا تو ایسے دو ہاتھ میں پھڑ کر جا رہا گھر کو کہتی وائی لے آئے پرادٹ آگے اتنے اتنے ایسے جار کے پاس آئے دو چاہ تو پہلے جار کومبہ میں جلے جائیں گے یہ پرادٹ ہم نے خرید دے اور میرے بات میں کسی کو لے کر جاتا ہو کہتے مانگر صاحب ہم بیٹی اپنی کو لے کر آؤں گی اور ہم دیکھیں کہ ہم نے دیکھ لیں گے کیا لے ڈائیں جنو جندگی میں ایک بار پس ٹائم جو میں کہوں گا وہ خرید دوگے اس کے بعد ساری عمر جو عمر جی خرید دے رہنا بیٹی ساٹ کے چاہے اپنے کڑم کڑم کو بلا لے آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں ان کو ڈیمو گر کے پرائیس کمپیریزن کر کے بتاتے ہیں ان کو جکین آجاتا ہے کہ بڑی ہے اس بینج کی خوبی ہے جو چیز دل میں آجاتی ہے وہ چیرے پر چھپ جاتی ہے جو باونہ آپ کے دل میں آتی ہے وہ آپ کے چیرے پر آجاتی ہے کوئی آدمی گھسے میں ہے تو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے آج کیا بات ہے بڑا گھسے میں دوں پوچھ مات بڑا خوش ہے آج بڑے لڈو پوٹ رہے کیا ہو گیا تو جو بات دل میں رہتی ہے وہ چیرے پر اگر پر اچھے لگے چیرے پر آئیں گے گھر گھنے لگے پھر بھی چیرے پر آئیں گے گھنے لگے باپ سکار دے 30 دے کا منی وید گرانٹی ہے دون رہے ان کے لیے ان کو پرائس کمیریجن کر دیا ان کو ڈیمو کر کے دکھائی آج کل ڈیمو بہت ہے سب لوگ ڈیمو کرتے ڈیمو کرنی چاہیے ڈیمو کو بہت افیکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس بندے کو ایج ارلی ایج پوسیبل کسی بھی فنکشن پر لے کے جاؤ اوپن میٹنگ میں لے کے جاؤ بی بی ایس میں لے کے جاؤ کوئی بھی ایو لے کے جاؤ ہم تو آج جیپور میں بہت بڑی پک اپ سینٹر ہے چندی گھر ہے تو ہم تو لوگوں کو در لے جاتے ہیں اندر جاتا ہے چندی گھر کا جو پک اپ سینٹر اس کو پورا ہم ٹور کراتے ہیں یہ ہوتی ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے یہ دوسرے آلی پرادٹ کی ٹھیک ہے تو وہ سارا کو دیکھتا ہے جب تو اس کو لگتا ہے یہ تو بڑی چیز ہے تو یہ ایسے بندے کو well started is half done well begun is half done بندے کو اس کو دے دو سنے گا ریلی ٹیپ دینی چاہیے ریلی کا مطلب جس میں سٹوری ہو جو نئے لوگ بندتے ہیں ان کی سٹوری دینی چاہیے بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں ان کو بڑا مجھا آتا سن کر تو وہ ہو گیا جی کام اب اس کو بیسک سکھا دو یہ آپ کو پتا یہ بیسک کیا ہے میرے کو سکھانے کی ضرور نہیں ہے پھر میں آپ کو جاد کر انے میری ڈیوٹی لگ ہے نائن کو سب سب کو پتا ہے پی سب کو بتاؤ رات کو کل کتاب کس نے پڑی آت کھڑے مت کر نا اپنے دل کو پوچھو پی آم نے پڑی کل کس نے بک پڑی تھی نہیں پڑی نا بہت لوگوں نے نہیں پڑی کل ہاں کچھ نے پڑی ہے پر کچھ لوگوں نے نہیں پڑی اور جو کتاب نہیں پڑتے ان کی کرییٹیوٹی جو ہے وہ پھیڑ ہو جاتی ہے جب ہم بک بڑھتے چار لائنے میں نہیں پڑتے آپ کا دماغ کام کرنے لگ جاتا امیجیٹ امیجیٹ آئیڈی آنے لگ جاتے کیا کریں اس کو فون کرنا تھا ایک کمنٹ میں بندے سامنے آگے کھڑ جاتے ہیں کسٹمر بھی اور لوگ بھی کتاب پڑتے ساری کتاب مت پڑو ایسا کیا کریں کچھ سائیکو سائیبر نیٹکس یہ میں نے پڑی ہے جاتا میکسویل مارٹس مان کی سکتی پاور آف جور مائنڈ ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہماری کھوپڑی کے اندر جو دماغ رب نے رکھا اس کی کتنی پاور ہے ہمیں نہیں پتا تھا اس بزنس میں آنے کے بعد پتا چلا اس بزنس میں بڑی سوچ کا بڑا جادو کیا میننگ ہے اس کا جتنے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں کچھ لوگ چھوٹے رہ جاتے ہیں کیا فرقے ان کو دماغ کا سائیز نہیں بڑا صرف سائیز آف یا تنک دو بھائی ہے یہ سیم کھانا سیم گھر میں رہتے ہیں ایک شراب بھی لیٹا ہوتا دوسرا آڑتیا بن جاتا منڈی چلاتا ہے اپنی گرین مارکٹ سائیز آف یا تنک اور بگ جو تنک کتنے بڑی سوچ رہتی ہے یہ من کی سکتی یہ کتاب میں بڑھنی چاہیے سوچی اور امیر بنی لوگ سوچ سوچنے سے بھی امیر ہوا کا سفر سٹارٹ ہو گیا سوچنے کے دیر نپولین ہل کہتا ہے کہ سب کونسیس مائن ہے جی پاور ٹو ٹرانسلیٹ ان انتینجیبل امپلس اف تھوٹ انٹو مٹیریل اکویلنٹس مائن ایڈ ایڈ پاور ٹو ٹرانسلیٹ ان انتینجیبل امپلس اف تھوٹ ایک بچار کی چھوٹی سی امپلس اس کو اس کے مٹیریل اکویلنٹ میں کریٹ کنورٹ کر دیتا ہے اتنی پاور ہے ایک بندہ سوچتا ہے میں جی بڑھ بڑھ گھر بڑھ ایسا ہوگا جاؤ گھر بڑھنا سٹارٹ ہوگا اس دن سے گھر بڑھنا سٹارٹ ہوگیا دو بندے دونوں کی دس سال کے باد اس کی دو نال کی کوٹھی ہوگی اس کا فلیٹ ہوگا یہ کی سمجھ جائے گی ایک تک جانے کے لیے کہ جہاں جا کے آپ کو یہ بات کی سمجھ پڑھ تب تک کتابیں پڑھ نہیں پڑھ گی تب تک من نہیں مان گا آپ سیکر کیا وہ کی سیکر 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 دنیا میں سیکر آیا گیا what you think most of the time you become that آپ کے وچار جو ہیں پر ڈومینیٹ تھوٹس they become reality آج ہم جو بھی ہیں ہم سب جس لیول پہ بھی ہو میں teacher تھا جندی گھڑ میں پتہ کی ہو تھا میرے predominate تھوٹ تب تک وہ تھے کہ i will be better than my brothers one day i will be teacher i will be living in chandigar پر جیسے میں اپنا گھر ہوگا ہو گیا نا thoughts what do you think most of the time secret ہے کہتے جب بگوان نے سرسٹی بنا رہا تھا بگوان سب بیٹھے تھے درماراج اندر دیوتا سب بیٹھے تھے لکھو رہا ان کو بھی کیسا بڑھ بڑھ بھائی instruction دے رہا تھا تو تب ہی درماراج کو بول دیا لکھو گئ تھا جو بندہ انسان پاگلوں کی طرح ایک چیز کے بارے دل رات سوچے گا اس کو دے دنی ہے وہ چیز لکھتے ہے اس نے لکھ دیا ہاں یہ سچی بات ہے جن لکھا ہے جو مانگے تھا کر اپنے سے سو ہی دے دو جو جو مانگ دے جاؤ بکس پڑھنی بک آف دا منت کون سی بک آپ پڑھنی چاہیے وہ آپ کو بک آف دی منت کے لئے سبسکرائب کر دو بہت بڑی ایک ٹول ہے سکس پروفائل اس میں ڈائیمنڈ کی فوٹوگرائف ہیں ٹھیک ہے تو یہ لوگوں کو دکھاؤ کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ ریلیٹ کر جائے گا کوئی برٹ کٹ شروع کرنا ہے جب بچے کو سکول میں پری نرسری میں داخل کراتے ہیں تو اس کو ایک سکول بیگ لے کے دیتے ہیں یہ ہو ہے نئے بچے کے لئے برٹ کٹ آج کے بعد ایک پر فیصلہ کر لو کر نا کہ نہیں کر 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 ہم ایسے میٹ کھوں کھوں دائم برگ ہم میں اور کوئی ویلیو نہیں تھی کوئی بڑا ہمارے میک والٹی نہیں تھی میٹ کھوں میں جاتے رہے جاتے رہے جاتے رہے ہم ان لوگ جیسے ہو گے جو لوگ وان سٹیج اخبار میں آیا بھی گوڑوں کی ریس ہوگی اور اس کی اینٹری ہے جس نے بھی اپنا گوڑا دڑھانا ہو آ جاؤ اور لوگ اپنے گوڑے لے کے چل گئے ہورسے جو وہاں انہوں نے اپنی اینٹری کرائی اور ایک بندہ اپنا کھوٹا لے کے چل گیا گدہ وہ کہتے ہیں جی گوڑوں کی دوڑا اس میں گدہ نہیں آسکتا وہ کہتا ہے کیوں نہیں آسکتا گدہ گوڑا ہی ہے تھوڑا چھوٹا رہ گیا بچارہ کیا گوڑے میں اس میں فرق ہے ویسا ہی ہے ٹانگیں چار بلکل ویسی پوچھ ویسا ہی سارا تھوڑا سائی چھوٹا رہ گیا پھر کیا ہو گیا یار بچارے کو چانچ دو پھر ہم پیسے بھی تھی دے رہے ہیں انٹری کے تو وہ مینجر اچھا تھا ہوگی تا جہا لیا ہے دیکھ لے یار نام اس کا بھی نام لکھ دیا تو جب ریس شروع ہڑے والی تے صاحب اپنے اپنے گوڑے ٹریک میں لے کر کھاڑ گے گدے آڑا گدے ہمیں اپنے ٹریک میں کھاڑ گیا بچارہ اور جا وہ انہوں نے سیٹھی ماری تو گوڑے تھا بڑی تے دوڑے مگر وہ کھوتے کو سمجھی نہیں آئی وہ وہاں ہی کنفیوز جا ہو گیا تو کھڑا رہا تو وہ کنفیوز چھا ہو گیا چاہ رہا اور وہاں ہی کھڑا رہا اس کا جو مالک تھا وہ ختم ہوئی ریس تو لوگوں نے پسٹ سیکنڈ تھرڈ کے تاڑیاں بڑی ماری اس نے اپنے گدے کو جا کے بڑا تھپ تھپایا اور گلل گیا کہ very good very good i am proud of you اور لے گیا اس نے کوئی کچھا نہیں کیا لوگ آسے پہ اگلے سال پھر ریس ہوئی اگلے سال پھر کہتے ہیں بھی گوڑوں کی ریس ہوگی آزو سارے وہ اپنا گدہ لے کے پھر چل گیا اور وہ وہ کہتے ہیں جی گدہ نہیں آ سکتا یہ گدہ ہے گوڑوں کی دور ہے یہ گدہ کیسے آسکتے ہیں تو ہر سال پارٹی سپیٹ کرتا ہے ہر سال دوڑتا ہے اور وہ اندھے ٹھیک ہے یہ پچھلے سال کا ریکارڈ کھولا دکھا ہے ہاں یہ دوڑا تو تھا اس کو پھر انہوں نے انٹری دے دی اور سب کھڑ گے ٹریک میں لائن اپ ہو گئے وہ بھی ہو گئے پھر چیٹی بجی پھر گوڑے دوڑے وہ اس بات تھوڑا وہ بھی دوڑا مگر تھوڑی دیر بعد وہ بس کو کنفیوز ہو گیا پھر وہ جلدی ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو اس کے مالک نے پھر اس کو تھوڑا ایڈی فائی کہ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اور ایسے تیسرے سال پھر بھاگا پھر تھوڑا دس میٹر تک بھاگا پھر اس کے مالک نے کہا بڑی ہے وہ تو بڑی ہے اس کے مالک کو بلا کے منجمنٹ کہتی سردار جی آپ پاگل ہو گئے ہم پاگل ہیں گئتے ہیں کہتے ہیں آپ ہر بار اس گوڑے کو لے اپنے گدے کو لے آتے ہیں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتا کبھی نہیں جیتے گا وہ کہتا دیکھو میری بات سنو میرے کو اس بات کا پتہ ہے کہ گوڑوں کی ریس میں میرا گدہ کبھی نہیں جیتے گا پاس جس دن گدوں کی ریس ہوگی میرا وہ دن فسٹ آئے گا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے آپ کا جاتا کہا ہے کہتا ہے بچارہ آتا ہے گوڑوں کے شاد رہتا ہے تھوڑا ایٹیٹوڈ چینج ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سیکھ رہا ہے تھوڑا سیکھ رہا ہے تھوڑی اشوشیشن میں ہے تھوڑا ہے تھوڑا کانفیدنس آ رہا ہے اس میں پاس جہ دن گدوں کی ریس آئے گی اس دن میرا گدہ سب سے پہلے نمبر پہ آئے گا اس پینن میں ہم سب گدے پر جب ہم فنکشنل میں جاتے ہیں ہم گوڑوں کے بیچ رہتے ہیں اور ایک دن ہم ہم شیر ہیں کر دیں نہیں ہے ٹھیک ہے شیروں کا بزنس ہے جے شیر ایم اور شیروں کی پہچان کرتے ہیں شیر باتھروم میں نہیں شپتے آپ کئی لوگوں کو فون کرتے ہو نا بھائی ساب کہاں گے وہ تو باتھروم چلے گے آپ پانچ منٹ کے بعد پھر فون کرتے ہیں بھائی ساب نکڑے نہیں باتھروم نہیں نہیں ابھی باتھروم میں ہی ہے آپ نے پانچ منٹ کے فون بھائی ساب آگے نہیں ہو تو آفیس چلے گے جو لوگ کسی کا فون نہیں اٹھا سکتے جس کے اندر اتنے گھٹس نہیں ہے کہ پلیز مانگٹ ساب don't mind I am not interested میں very good thank you very much for not wasting my time پر فون ہی نہیں اٹھاڑا جی آج بڑے لوگوں کا فون ہی ہے آپ کہیں انہیں نہیں اٹھایا ہوگا آپ کا you don't need them don't miss him it never 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 ever وہاں جا کے اشوشن ملتی ہے attitude آتا ہے ٹھیک ہے go on SOP program گھر میں کوئی packet آ جائے رہا چاہے کچھ بھی نہ ہو سمید کوئی ویسے یا آپ کو کوئی gift دے دیں تو رہے سر آج چھوٹا سا gift آپ کے لیے بڑا مجھا آتا ہے کیا ہے سب ایسے جب SOP کا gift آئے گا آپ کے گھر میں تو that's your fresh thing بیچ میں cd نکلے گی آپ سنو گے اس کو ٹھیک ہے کہ نہیں اس کا مجھا ہی ہو رہا ہے یہ آپ کی commitment ہے آپ کی اپلائن کے پردی آپ کی commitment ہے کہ I'm committed to this business or not کیا میں بہانے باز ہوں کہ سچ میں چاہے میں winner SOP program پہ رہنے چاہیے آپ کتابوں کو بہر میں بول دیا میں نے ایک دو پیج جرور پڑھو جیسے رات کو سوتے سمیں رات کو ہم کوئی نہ کوئی اپنا دھرم گرانت پڑھتے ہیں نا سارے ہم بھی ہمارے دھرم میں رات کو سوتے سمیں کیرتن سولہ کا پارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ویسے دھرموں میں ہے کہ جھر سارا دن اول جلول دنیا بار کی سن رہے ہیں نیگٹیوز تو رات کو کم سے کم کوئی اچھے لفظ چار پا کے دماغ میں سوو نا تو رات کو دماغ میں انکوبیٹ ہوتے رہیں گے ہماری شادی ہوئی کو میرے خیال تیس پہ تیس سال ہوگے تیس سال ہوگے میں نے نہیں دیکھا کوئی ایک رات ایسی ہو جب میری وائف نے پارٹھنی کیا وہ پانچ منٹ کا رات کو کوئی کپڑا نہ پاس ہو تو سرپے پلو رہ کے سرانہ رہ کے پارٹھ کر لیتی ہے ہمارے کے برے بچے چھوٹے آتے ہیں تو ان کو پتا نہیں سوچتے ہیں سرانہیں گھر کارن رکھنا ہوتا ہے ان کو جہاں نہیں پتا اگر مال بھی رکھا جاتا ہے تو جیسے وہ رات کو ہم اپنے دھنم کی کوئی پستک کوئی چار پیج پڑھتے ہیں بارنگ پڑھ لیتے ہیں سیمیلے بریٹ وڈ وائٹ تو ایسا ہی ہے وہ کہتا تھوڑا دماغ میں کچھ چنگی باتیں ڈالو ٹھیک ہے کہ نہیں دن بار میں تو پتا نہیں کہا کہ ہمارے دماغ میں آتا رہتا ہے کیا کیا تو رہتا رہ جاتے ہیں لوگ کیا کچھ کہتا ہے اخبار میں کچھ آتا ہی رہتا ہے ٹی وی ایسے نکل جاؤ تو کوئی نہ کچھ نیکٹو آجاتا ہے لوکل اخبار تو بلکل نہیں پاڑنی چاہیے لوکل اخبار میں تو پتا نہیں چندگر میں وہ آتی ہیں لوکل چندگر ڈیوز لائن ہم رو جالا جے لوکر ہوتی ہیں کیا لکھا ہوتا ہے اس میں کچھ بھی نہیں وہاں ٹریک کے نیچے آگے آپ کیا کر لوگے جی آپ تو ایسے مجھا ہی لے لیا نا کسی کا مر گیا آپ کو نہیں آپ کو کیا اچھا ایسے سبزی کے بعد ہمیں گے ہوگے فلانی چیز میں کی ہوگی فلانی سستی ہوگی وہی کام کی چیز پڑھو نا ٹھیک ہے کی نہیں اور یہ یہ کام کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمارا ایک ایک ہمارے اندر ایک ڈرائیو آتی ہے پیک اپ ڈرائیو آتی ہے ٹورک آتی ہے ہمارے اندر کام کرنے کی اچھا جاگتی ہے جب یہ کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ڈرائیو آتی ہے کچھ کریں کچھ کریں کسے بات کریں آئیڈیا جاتے ہیں من کرییٹیوٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کرنے چاہیے ریگولرلی ہسمنٹ بھائیو دونوں کو یہ نہیں ایک کو دونوں کو اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے چھوڑا پلان سٹی پی آپ کو سب کو پتا ہے لفظ اپنے اپنے میرے کو پانچ سو کلومیٹر سو کیوں بلایا کیونکہ اسی بات کو جب ہاں دھو سل سے دیکھتے ہیں تو پرت پہ پرت چڑ دی جاتی ہے جاد بھی کرانا ہوتا ہے پلان کیسے دکھانا ہے جی پلان کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتی آپ آپ دکھاتے کیسے ہو وہ چیز ہے اور دکھاتے کتنے پلان دکھاتے ہو میں آپ کو ایک بات بتانا جاتا ہوں صرف ایک ہی بات میرے کو اچھی لگتی ہے پلان میں کسی اپنے فرینڈ کو جہاں ریلٹیو کو بیزنس کا پلان دکھاتے ہیں تو جنرل ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ بیزنس میں کام آتا ہے دیکھنے کے بعد وہ بنا مار دیتا ہے چلو میں میٹنگ میں آموں گا دیکھتا ہوں تھوڑا بیجی ہے تھوڑا چونچا کرتا نا ایسے کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہاں نہیں کرتے نا جہاں انڈر پرسن سپونسرنگ ریٹ ہے وہ کچھ کارتے ہیں نا الٹا بڑا ہوں میں ہاں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں چھوچتے ہیں تھوڑا بیجی تھا تھوڑا بیجی بیجی کا بڑا آج کالنا لوگوں کو لگتا ہے بیجی کا مطلب سکس ہے انڈیا میں سکسس کے ڈیفینیشن چپیلنگ کیا ہوتے ہیں بیجو ایس وائی سکسس I am very بیجی میں دو بیجی ہوں ہم ایک لڑکی بیٹھی تھی بینک میں نوکری گارتی تھی ٹیمپریری ایڈھاک کنٹریکٹ اس کو میں نے بولا میں آپ کیا کرتے ہو میں بیجی بہت بیجی میں دو سویرے نو بے جاتے ہو رات کو بھی کئی بار ساڑھے نو بس دس بھی جاتے ہیں اتنی بیجی چاپی ہیں بینک کی میرے پاس ہی رہتی ہیں میں گئے آپ کس کے علمے نہیں میں ابھی کنٹریکٹ پہ ہوں تو میں چاپی ہیں میرے کو دے دو اتنے بیجی کیوں ہاں تھوڑا آپ کا شیئر کرتے ہیں آپ کا اتنا لوڈ آپ کے اوپر ہے چاپی ہیں میرے کو دے دو میں کیوں لوگ جو ہیں ایسی باتیں بیجی بہت ہیں پیسے کی جرورتی ہے دیکھو میں نے منہ کر دیا میرے کو پلان دکھانے آیا میرے پتیجہ میں نے منہ کر دیا تو میں نے منہ کر دیا کیوں کر دیا بنا ویسے ہی ویسے ہی جیسے ہمارا جنم صدد کا آرہا کہ نا تو کرنی کرنی ہے ہر بندے کو جیسے بولا کیوں منہ کیا کوئی پتہ نہیں کہ بعد میں ڈائیمنڈ بڑھ گئے پہلے منہ کر دیا اس کا مطلب بہتا کیا ہے یا یہ بندہ اس بندے کے پاس پلان دکھانے جاتا ہے تو یہ بندہ سوچتا ہے اس کے میمبر شارٹ ہوں گے اس کی والیم شارٹ ہوگی بیجنس میں کروں گا پیسے اس کو آئے گا یہ میرے کو فسانہ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس لیے وہ پلان دیکھے گا بھی پر دیکھے گا نہیں ایسے فیک کرے گا اچھا اچھا بڑی ہے دیکھے گا نہیں ایسے آپ کو شو کر رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کنسولیشن کے لیے تو اس کے من میں ہے کہ یہ اپنے لیے میرے کو دکھانا چاہتا ہے فیادہ اس کا ہے تو اس کا علاج کیسے کریں اس چیز کو یہ چیز ہے اس کے من میں یہ جو فیر ہے کہ یہ میرے کو بیجنس میں لانا چاہتا ہے اس سے اس کا فائدہ ہوگا اس کو کیسے دور کریں اگر آپ نے اس کو دور کرنے میں کام جب ہوگے تو بندہ سپونسر ہے میں کیسے کرتا ہوں میں جب اس بندے کے پاس جاتا ہوں میں پہلے تو دس پندرہ منٹ بات تو کرنی ہے اس کے گھر کی بات کریں گے بچے کے سکول میں پڑتے آئیں بات کرنی ہوتی ہے فیل کو ڈفیکٹر کیونکہ آپ if if they like you they like your things they like your things also اگر بندہ پسند نہیں ہے چاہے جو مرجی لے کے آئے اس کی چیزیں پسند رہی ہے کئی لوگ کہتے ہیں نا یار اس بندے کو شکل پسند رہی ہے بات تو ٹھیک ہے اس کی پر میرے کو شکل پسند رہی ہے پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں اس کا پہلے شکل پسند آئے اس کو پہلے بات تو اچھی کرو جاگے اس کا ایک ہے کہ کمپیٹ نہیں کرنا کبھی بھی کمپلی میٹ کرنا ہے کمپیٹ نہیں کرنا کبھی یہ نہیں اس کو پچھے کہ آپ کے بچے میں بڑھتے ہیں جی میرے ہمارے جی پاس میں گورنمنٹ سکول ہے وہاں بڑھتے ہیں اچھا آپ کہہ دیں میرے تو ڈی پی ایس میں بڑھتے ہیں اس نے پوچھا آپ کو تو آپ کیوں آپ بتا رہے ہو کہ آپ اس کو نیچے گراؤ کے اپنی بات بنوا سکتے ہو کیا بولنا چاہیے آج کل پرائیویٹ سکول میں کچھ نہیں ہے گورنمنٹ is the best بہت اچھا میں تو کمپلیمنٹ جو بھی کہتا ہے کمپلیمنٹ آپ کو جو کمجور آدمی ہے کمجور آدمی کی کیا نسان ہے کمجور آدمی اپنی چیز کی صفت کرے گا ہمیشہ اپنی چیز کی صفت کرے گا تو مطلب ان کی کیا ہے کہ اپنی بات کر رہی ہیں اگر آپ نے ایم و بزنس کرنا ہے میری بات پلے بان لو آج سے آج کے بعد اس چیز کی تریف نکار جو آپ کے پاس ہے آئی مائی مائن تینوں لفظ اپنی جندگی سے بھار نکال دو اس کی جگہ ڈال دو آپ کے بچے آپ کی فلوسفی آپ آپ پون آپ کی گاڑی آپ کا تار آپ سیمپل سیمپل بات سب سکھائے گا پوش کرو پوش کرو جیسے بین اس چوز جنگ رائیٹ پیپل صحیح لوگ کچھ آئیم لکنگ فرد لوگ کرس کلائنٹ بن جائیں گے پرادت ہندر پرسن جوز کرو پلان دکھاؤ بی تیچی بل آلویج بی اکاؤنٹیبل اکاؤنٹیبل مطلب ٹوٹل آپ کریکٹر آپ کی پسنیلٹی آپ کی ٹوٹل بیو کمیسٹی it's not only time and word you have to a very very nice man inside out that's why magnet بن چلتا بات کرے گی تو اس کے بعد فینش ہوا بلکم ہی کہ جسے ہیں جو نہیں لگیں گے اگر وعیف نہیں آ رہی اگر دونوں کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہے اگر آپ کوщ بہتНетot 리� School ڈکھانے جانا ہے تو دونوں ہس been wife کو کٹھے guys چاہئیے کسی کے گھر جانا ہے تو کیوں کٹھے جانا چاہیے کیوں کہ جس کے گھر پلاندکانے گئے ہیں اگر ہم husband wife جا رہے ہیں تو جن کے گھر گئے ہیں ان کی wife بھی ساتھ بیٹھے گی وہ بھی husband wife بیٹھیں گے کٹسی ہے کہ لیڈی گھر میں آئی ہے تو لیڈی کو بیٹھنی پڑے گا اب ہسبرڈ اکیلے گئے ہیں تو جس کے گھر گئے ہیں اس کی wife نہیں بیٹھے گی بار بار کہنے پہ بھی وہ نہیں آئی گی کہ جہ ایسا لوگوں کا کام ہے جو یہ ہی دیکھ لیں گے ایسا ہے ویسا ہے ہس بین اپنے ساب سے پلان دیکھتے ہیں وائف اپنے ساب سے دیکھتے ہیں جو جنس ہیں وہ لوجک سے پلان کو دیکھیں گے کہ پیسہ کیسے آئے گا کہاں سے آئے گا کتنا آئے گا وائف جو ہے وہ ایموشن کے ساب سے پلان کو دیکھتی ہے اچھا جے بزنس کرنے سے بڑے بڑے گھر ہوں گے بچے اچھے سکولوں میں پڑھیں گے لائف سٹائل بڑیا ہوگا فارن گھومنے جاؤں گی وہ ایسا دیکھتی ہے جب ایسے دونوں اپنے اپنے ساب سے دیکھ لیتے ہیں تو ڈسیجن جلدی ہو جاتا ہے اس لیے دونوں ہس بین وائف کسی کے گھر پلان دکھانے جاؤ اور پلان دکھا کے امیجیٹ ان کو سپانسر کر لو کئی لوگ کہتے ہیں کہ فالو اپ کرنے جاؤں گا فالو تھروں کرنے جاؤں گا آج تو کچھ بھی نہیں ہے اسی ٹائم پوچھ لو کہ آپ کے پاس چیک بک پہ ہے آپ کے پاس چیک بک پہ آپ کا نام ہے اگر اس نے بول دیا کہ ہے اس کا مینز کہ وہ جس کر رہا ہے اسی لیے اس نے بتایا کہ میری چیک بک ہے اس پہ میرا نام ہے تو ان کو بولو کہ لو کینسل چیک دے دو سو ایسے سپانسر کرتے جانا ہے جب سپانسر کر لیا تو نیکسٹ کیا ہے کہ لیڈیز نے لیڈیز کو ٹریننگ پہ لے کے جانا ہے پہلے تو ان کے گھر پروڈکس آ جائیں گے تو ان کو دکھانا ہے جب ہم ٹریننگ میں لوگوں کو بٹھاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کیسے پروڈکس کون سے ہیں میرے کام کا کون سا پروڈکس ہے یہ کام کیسے کرتے ہیں ایسا دیرے 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 سکھانا ہے اور جب وائب صرف جائے گی تو بزنس ٹیبل بنے گا جو جانس لوگ ہیں وہ بزنس کریٹ کرتے ہیں جو لیڈیز ہیں وہ بزنس کو ٹکاہ کی رکھتی ہیں ریلیشنشپ سے بزنس چلتا ہے لیڈیز ریلیشن بنانے میں ماہر ہوتی ہیں ہم جٹ سے ایک دوسرے کے ساتھ بہت کچھ شیئر کر لیتے ہیں اور جب ہم ریلیشنز بھی کر لیتے ہیں ڈاللائنس جسٹ لائک فیملی میمبر سمجھنے لگ جاتے ہیں تو بزنس ٹیبل ہونے لگتا ہے اور اتنا سٹیبل ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو گروپ ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے آپ گھومنے جاتے ہو گروپ بھی ساتھ چاہتا ہے اور اس میں ریوارڈز بہت بڑے ہیں لیڈیز کے لیے میں تو کہتی ہوں کہ یہ بزنس جو ہے لیڈیز کو کچن میں سے نکال کے سٹیز پر پرنسس بنا کے کھڑا کر دیتا ہے اس میں اتنی پاور ہے اگر ہم اس کو سیکھتے ہیں تو اور باتیں تو بہت ہیں پھر کبھی کریں گے وہ لائٹس بڑا بلنک کر رہا ہے پہلے بھی کر رہا تھا کہ ٹائم ٹھیک ہے اور لاسٹ میں میں یہی بلوں گی کہ ہسپنڈ وائف دونوں اس بزنس کو سیکھ کے کرو اور اپنے گھر میں ایک ایسا آورہ کریٹ کر کے رکھو آپ کے بچے بھی آپ کے ڈریم میں انوال ہو آپ کے اگر پیرنٹ ساف رہتے ہیں وہ بھی انوال ہو جہا بزنس گھر سے ہی چلتا ہے پہلے اپنی گھر کی ستھی کو ایس کرو بعد میں بزنس کو کرو کیوں اگر گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے گھر میں بیلنسٹ لائف چال رہی ہے بزنس اچھے طریقے سے ہوگا سوکھا ہوگا ایسان ہو جائے گا اگر لیڈیز کے پاس پاور ہے وہ سب چیزوں کو بیلنس کر سکتی ہے بچوں کو دیکھے گی اپنے پیرنٹس کو دیکھے گی گھر کو دیکھے گی بزنس کو دیکھے گی کیوں لیڈیز ملٹی ٹریک ہوتی ہیں اور وہ جو ہمیں برمات مانے جو پاور دی ہے ملٹی ٹریکنگ مائنڈ کی اس کو جوز کریں اور بہت بڑا بزنس بنانے تھے انکیو بیری مائچ گو کرو شکریہ موسیقی